مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ نسائی شریف میں ایک حدیث شریف ہے سرکار نے فرمایا کہ اکیلا مومن جماعت ہے سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں جی بے شک اکیلا مومن جماعت کی ماند ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام اکیلے مومن ہوں تو اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انہیں سجدہ کیا جائے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں تمام اشیاء کا علم ان کے اسماع کا علم سکھا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ مارفت مصطفیٰ بھی حاصل کرتے ہیں اکیلے مومن تھے پھر اگر نام محمد را نیاورد شفی آدم نا آدم یافت توبہ نا نوہ از غرق نجائنا تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو عرفان ملا اکیلے تنہا مومن ہیں لیکن کام وہ کر رہے ہیں جو جماعت کا ہے اور ان کے سامنے جماعت ہے اور باقی جماعت کو حکم ہے ان کے ساتھ جڑنے کا باقی جو جماعت ہے وہ جماعت انہیں سجدہ تعظیمی بھی بجانا رہی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو حضور علیہ السلام اکیلے تنہا تنہا مکہ تنمکرمہ میں اعلان نبوت فرمانے سے قبل حضور علیہ السلام تنہا مومن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھیں کتنا عرصہ وہ بچپن میں ان کی والدہ ایک غار کے اندر انہیں جنم دیتی ہے وہ عرصہ گزارنے کے بعد پھر جس وقت وہ آتے ہیں لوگوں کے سامنے تو سب سے پہلے وہ واحدانیتِ الٰہی کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اور آذر سے یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بوتوں کی پوجہ کرتے ہو تو اکیلا مومن وہ کس کی طرح ہے جماعت کی طرح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے بھی یہ آیاں ہے کہ حضور علیہ السلام کو کافر اور مشرق جو تھے وہ بھی حضور علیہ السلام کے آمال کی وجہ سے جو مومن کی صفات ہیں ان صفات کی وجہ سے سادے کو امین کہا کرتے تھے تو یہ اکیلا مومن بھی جو ہے وہ کس کی مانند ہوتا ہے جماعت کی طرح ہوتا ہے بلکل ایسے